خبر ہے سپریم کورٹ نے صدر مملکت کو نا اہل قرار دینے کی درخواست کو خارج کر دیا ہے جسٹس ایجازر احسن کی سربراہی میں سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی ہے تیب بلوج ہمارے ساتھ موجود ہیں تیب بلوج بتائیے گا عدالت کی جانت سے کیا رہے مارک سامنے آئے اس پر آجی سپریم کورٹ نے صدر آریف علوی کو نا اہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی صدر آریف علوی کے اہلیت کو ظہور مہدینامی شہری نے جو ہے وہ چیلنج کیا تھا درخواست میں صدر مملکت کو آرٹیکل بارٹیکل بارٹیکل وان ایف کے تحب ناہل کرنے کی صدا کی گئی تھی درخواست بزار نے غلط میں کہا کہ میرے صدر کی نیزوار کے کاغذات نامدنگی کی جانت پر تال درست نہیں دی آریف علوی کے کاغذات پر میرے چھے اعتراضات سے صدر کی الیکشن کی وقت آریف علوی انڈر ٹرائل ملزم تھا آریف علوی سدارت کے لیے اہل نہیں تھا میرے صدر کا لیکشن لگنے کے لیے کاغذات کو تاہید کنیندہ تجیز کنیندہ نہ ہونے پر خارج کیا گیا اہلیت نہ رکنے والے کو صدر بنانے کی وجہ سے بلک اس وقت بہران کا شکار ہے سیاسی جماعتے ایک دوسرے سے دستوں گریبان ہے جسے جاند ایسر نے دیمار دیتے ہیں کہ سیاسی جماعتے کیا کاریے یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے آپ کے کاغذاتیں نامزلی پر تجیز کنیندہ اور سہید کنیندہ کے دس کا نہیں تھے آئینی تقاضہ ہے کہ سہید کنیندہ تجیز کنیندہ رکنہ مجلس کا جو ہے مجلس شورہ کا جو ہے وہ رکن ہو تو ہی وہ تجیز کر سکتا ہے تھا انہوں نے کہا کہ آپ کی جانے سے جو کاغذات جمع کر آئے گئے اس کے اوپر کسی بھی عراقینیں پانی بیٹیرین یا رکنہ مجلس شورہ کے دس کا نہیں تھے تفصیلات بتانے کے لئے تیب الوچ بہت شکریہ